شوقت رضا شعبت صاحب نے فرمایا ہے وہی آپ کے حسن فرائیں گے ایک لاتھاں گے لیکن میں منتر کی آمان کے لئے اور اور کے اس قصوال کے لئے میں حضور کے گوشدار ایک نظر کرتا ہوں اور میں دعا دیتا ہوں شوقت رضا شعبت صاحب کو یہی تحریکیت ہے نمبر پر آنے کی اور اسی طرح نمبر پر آیا جاتا ہے جس وقت اعلان ہو جس وقت اعلان ہو اس وقت اعلان ہو اس وقت صاحب نے باری پر آئیں بلکہ شوکر صاحب کو ممبر کے حوالے ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہمار نہیں جب میری حصت میں تطہیر بنا دے قرآن کے پاروں سے آتی خسدہ میری ہر آیت کو آیا تطہیر بنا دے قرآن کے پاروں سے آیا تطہیر بنا دے اور حیدر نے زہرا سے کہا ہوگا کبھی میرے ایک فرزان کو شبیر بنا دے مرے ایک فرزان کو شبیر بنا دے اور تطہیر نے زہرا سے یقین بھی کمانی مجھے آپ نے تشوشوں کی تیا گیر بنا دے اب آپ کے ساتھ میں انتہائی ہے پسندی دیشن سے بہترین قرآن محمد ہر حال عزیز شخصیت ملک برکستان کی بلکہ آل ورد ہر حال عزیز شخصیت شاہر علیہ عبو القرآن ملکہ آل ورد محمد فرنداد کے ساتھ فضائل محمد علیہ عمد کرنگر میں گئے اور آپ سے بھی یہی دیمان آیا ہے انہوں کو احجے سے سواس پر میں یہ گا کہ یہ نہ ہو وہ شاہر علیہ عبو قرآن محمد حلیز شخصیت ساکر علیہ عبو قرآن محمد حلیز شخصیت ساکر علیہ عبو قرآن محمد حلیز شخصیت محمد حلیز شخصیت محمد حلیز شخصیت ساکر علیہ عبو قرآن محمد حلیز شخصیت دعا ہے مردگا لائے 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 مردگا لائ پچیس تیس میں کلے نہیں لے گی گئی گئی میرے بارو ہی میں وہی میں اور کوئی کرنے والی چل سے گئی کاری والی مسائر میں جاتا ہے مجھلی نسچہ سر جا گا تشریف فرمائے کہ کس کے ساتھ جا گا وہ روح کیا سر آپ نے دیکھ لیا یہ شخصت بیادہ نظر موسیقی 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 اپنے اسیان کی موافی کا عمل تیز کرے اور دل کے قابے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں خامخواہ حج کے تکلف سے ہی پرائے اپنے اسیان کی موافی کا عمل تیز کرے دل کے قابے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں خامخواہ حج کے تکلف سے ہی آئے 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 دری آئے دری دل کے قابے میں تُس ہی جیو اگر اس کے چلو ایک آلہور کریے عیدرباد پہ پڑھتے ہیں سارا آت پہ پڑھئیے اگر کسی اتھے بھی بے کھو تین شاہبان موی جشن تیرہ رجب موی جشن ہاں سی دیکھ کوئی جشن نہیں کرتے شیعہ رجب جشن کرتے ہیں تین شاہبان کو بھی کر دیتے ہیں تیرہ رجب کو بھی کر دیتے ہیں میں کیا تین شاہبان ہے ظہور حسین اور تیرہ رجب کو علی نے آنا ہے آپ نہ تین میں نہ تیرہ رجب آپ نے جشن کیا بنانا ہے یہ اگر میں آکر نیزہ بھی کر نہیں آیا مکون میرے نار مکون سارے بولو حائدری عزیز آنے نے تیرہ پندہ نارا حائدری آنے آدھی اندھی امرار سے زیادہ اندھیڑی آری آندھی توڑی آدمی اندید اتھے کو مسئلہ ہی آ لیا کرتے ہیں نہ تو سارے آپ کو آئید علی آئید علی تین شابان ہے ظہور حسین تیرے ہی کو علی بھی آنا آپ نہ تین میں ایسا ہاتھ بھی خیر ہوئی فارڈی کیا بات فارڈی میمان نوازی دی کیا بات آپ نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ نے جشن کیا بات بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شخ تھی پستا جی کو جگہ پسند کرو نہیں تو سی اتھے آ یا میں اتھے آ جاندہ میروا نہیں میں کہا بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شخ تھی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رہا تھی تیس آمل خیل تھی ہاتھیوں والے سال کے پورے تیس سال بار بابا امکات بیر ایک تاریخ جو ہے نا وہ مرتب کرنے والوں نے ہاتھیوں والے سال کو سرنامہ قرار دیا اور وہاں سے تاریخ لے کے چلے عام کہتے ہیں سال کو عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی عام الفیل ہاتھیوں والا سال یہ وہ سال ہے جب اب رہا کلس کر مکہی میں آگیا حرم پہ حملہ کرنے کے لیے اور ہاتھیوں کو لے کے اب رہا آگیا اور اللہ کے گھر کے دائیں پائیں رہنے والے اس مشکل میں دائیں پائیں ہو گئے میرا کروڑواری سلام میں اس بندے لڑائی بھی اکھی گالتے بولے جنابی علی اللہ کے گھر کے دائیں پائیں رہنے والے ہاتھ کھول چاہ دی یار میں ملکانوں سے بھائی کو یہ تولیے اللہ کے گھر کے دائیں پائیں رہنے والے لوگ اس مشکل میں دائیں پائیں ہو گئے بھائی نہیں پاکہ نمیمبر تیادر کی گھڑا تو ساہی بھائی لیا کہتے ہیں میرے تو بہتر پڑھ دیو ایڈا بڑھنا والے میں جلال مرجٹہ تو لیکن کو جلال سیال کوڑتاک نے چیرے نے ایک بندہ میں نے اس جملے تھے بولے جعفری قرآن سو میں اس تو بات دادمہ گا میں مجھ نے پھر یہ روایت قائم رہی جیو مختار جی جی جیو انہیں ہتھانی خیر ہوئے مل گئی قیمت قرآن سو مقصد ہمارا دی پھر یہ روایت قائم رہی پھر وہاں سے لے کے یہاں تک دائیں بائیں رہنے والے ہمیشہ مشکل میں دائیں بائیں شاء اللہ تو انہیں تھا تھی خیر ہو شاء اللہ انہیں تھا تھی خیر ہو دائیں بائیں رہنے والے ہر مشکل میں ہر مشیبت میں دائیں بائیں ہوئے پریشانی بن گئی مکہ والوں کو یہ آ کیا گیا انجھ انجھ اندروں دادتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور کیا ہوا بیٹا چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلے بار دکھا تھا ہاتھی سے پہلے انہیں دیکھنے نہیں تھا شاہ باش جیتے رہو فرداروں کے بذرگ بھاگ گئے کرار کا دادا بیٹھا رہا ہاں ہاں کراروڑ سلام ہے اس مندھے دنے سکھاتے گولتا تھا کراروں کے بذرگ بھاگے کرار کا دادا بولو بولو کچھ نہیں ہوندہ کرار کا دادا میں اچھا چل جا افریقی یاد کرے گا جاکر دنے تیلو نہیں کھروں جتا تیرے اندر دے جاکر میں چھوٹے میں میں ہوندہ مطمئن ہو کے بیٹھا رہا میں دیتھوکے نکل گیا چل پھر میں حرم کے سامنے سفید رنگ کی چادر بچھا کے نگے بانے حرم حاشمیوں کا سردار قریش کی عزت بیضت الولد بیضت الولد حاشمیوں کا سردار قریش کی عزت نگے دارے حرم یتیموں کو روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوروے میں بھگو کے کھلانے والا سردار کیا بات ہے یاد کیا بات ہے میرا مختار وہ کوئی کھلائی میں یہ کھلائی وہ کوئی ہے خوران سو پھر اس پندال و سلام میں میں سوچ بھی سا سکتا میں تھے سمجھے پھر پھر یہ سکتے چلے مگر اخیر ہوگی بہت سواد آیا تسی جیوو جگدو جیوو گازی تو نوستان ہے ٹوٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوروے میں ملا گئے اسے سورید کہتے ہیں آج کل یہ زند میں بہت کھائے جاتا ہے ٹھیک ہے کھلانے والا سردار نے چاہتے بچھائی اور حرب کے سامنے بیٹھ گئے ایسے میں ابرہہ کے کسی نوکر نے بادشاہ کو المطلب کی کچھ اوٹ پکڑ کے اپنے اسطبل میں ملا دی بادشاہ کو کسی نوکر نے آتے اطلاع کی کہ ابرہہ کے صفائی ہماری اوٹ پکڑ کے لے گئے جیڑا بندہ اردو سننا تھا انہوں نے یوگا دکھا سامنے میری گاز آئیلی سے کرنی جیانا اردو نہیں سمنا میری بری موری میرے پر جائبی آنی نہیں یوں تلیہ ٹیک یوں ٹھالی کا دادہ سامنے خیمہ لگاوا تھا ابرہہ کا اس خیمہ کی طرح اس خیمہ کی طرح ہے اب رہا اب رہا نہیں جا رہا ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جی مائن اور قرآن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جگ 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 جی سلماتے آپ رہا شاواز زندگی ہوئے دیں آپ رہا نہیں جا رہا ہے چلے اس نے چار قدر کے استقبال کیا مسند تحزیب پہ بٹھایا بادشاہ تشیر فرما ہوئے اب اسے یقین تھا کہ یہ سردار میری منت کرے گا کہ گھر پہ حملہ نہ کر اس نے کہا بادشاہ کیسے آنا ہوا فرمایا وہ میں نے سنا تمہارے کچھ شپائی ہمارے اوٹ پکڑ کے لے آئے ہیں تو اگرچہ ہم تمہارے مہزوان نہیں لیکن تم ہمارے مہمان تو ہو اگرچہ ہم تمہارے مہزوان نہیں مگر تم ہمارے مہمان تو ہو نا تم اب آت ہو گئے ہمارے شہر میں ہمیں مہمانوں سے لڑنا اچھا ہی لکھتا ہم کریم لوگ ہیں ہمیں مہمانوں سے لڑنا اچھا ہی لکھتا وہ اپنے شپائیوں سے کو ہمارے اوٹ جو ہے نا وہ واپس کر دیں ہمارے اوٹ جو ہے نا وہ واپس کر دیں اس نے کہا چیب نہیں کہ بانے حرم ہو میں نے سوچا تھا کہ میری منت کرو گا کہ گھر پہ حملہ کر تم اوٹ مانگنے آگئے ہو قرآن دیس ہوئے ساری تھی آڑی کرے ریالیاں میں سے جملتیں بولتے رہو میں اوٹوں کا رب ہوں مجھے وہ دے دے گھر کا بھی رب ہے شاوش 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 کرونا ماری سلام جی پتر جی جی پتر یہی میرا کل ہے یہی یہی میرا مستقبل ہے ہاں بیٹا تم ہی کو بولنا ہے میں بزرگوں سے دادی چاہیے ان سے دعا چاہیے میں اوٹوں کا رب ہوں مجھے اوٹ دے دے ولیل بیتے رب ہوں گھر کا بھی رب ہے گھر جانے اور گھر کا رب جانے اس نے کہا اوٹ کیسے دے دوں میرے کم از کم تین چار ہزار ہزار اوٹیں اور اس میں آپ کے چھ سات آٹھ دس پندرہ جتنے اوٹ بھی ہیں وہ ملا دیئے گئے ہیں تو اب میں اوٹ کہاں سے دوں دیا جملہ میں آکھ ہواں قرآن سے زندگی ساری نشاہ لینے جملہ بندین سمجھ آ گیا فرمایے یہ کوئی پنشانی باری بات نہیں ہے جہاں بھی تیرا اسطبل ہے مہاں تیرے ہزارہ اوٹ کھڑے ہوئے اسطبل کے دروازے پہ جا کے اوچھی آواز میں کہ عبد المطلب اپنے اوٹوں کو بڑا رہا ہے میرے اوٹ آ جائیں گے مولا سارے موٹی کیا بات جا کے مطلب اپنا اوٹوں کو بڑا رہا ہے اس واقعے کے پورے تیس سال بات اس واقعے کے اوٹوں والے وقتیں کہیں پورے تیس سال بھرگن بٹھا جو بٹھا کسے جگہ مارا عراض ہے جو بھرگن اس واقعے کے پورے تیس سال بعد بارہ اگے نہیں آنا پا جی ہوتے ہی کتے بھائے بارہ تیرہ رجب کے درمیانی رات جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب اس حدثیوں والے واقعے کے تیس سال کے بعد بے دل کے دل کی ماں نے دل دل میں سوچا مجھے کعبے میں جانا چاہیے یا کعبے کو گھر کو بانا بے دل کے دل کی ماں نے دل دل میں سوچا مجھے کعبے جانا چاہیے یا کعبے میں جانا چاہیے کعبے کو گھر بلانا چاہتے ہیں اوپر سے جلی کی آوازیں علی کی اممہ اگر آپ حکم کریں تو ہمارا بھرار آتا ہے لیکن اگر آپ تشریف لے آئیں تو دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو ہمارے گھر کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا دوسرے قیامت تک قانون بن جائے گا جب علی کی ماں آ سکتی ہے تو کسی کی ماں کی قیامت تک قانون بن جائے گا کہ جب علی کی ماں آ سکتی ہے تو کسی کی ماں کیوں نہیں آ سکتی چلی میری شہدہ کی دیوار کے قریب پہنچیں دیوار کو دیکھا در کو دیکھا در میں تالے کو دیکھا پھر آسمان کی طرح دیکھا ایڈے سارے خاندانی بندے گجرات پنڈی چودریان دار ایڈے سارے پڑھے لکھے ایک خاندانی بندے ویٹھے علی کی ماں آسمان کی طرح دیکھا کہ میرے اللہ یہ بھی بلا کوئی بات ہوئی مہمان کو گھر بلا کے دروازے بند کر لینا میری اللہ یہ بھی بلا کوئی بات ہوئی مہمان کو گھر بلا کے دروازے بند کر لینا اگر بلایا تھا تو دروازہ کھلا رجی تھا میں چلی جاتی ہوں اتر میری شہدادی نے کہا چلی جاتی ہوں ادھر اوپر سے آوا دہی کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائے نا کچھ کرم بائنہ عید میں میں امام سینزلکار دی قسم چالی تو پنتالی ہزار بندہ ہی میں نے سامنے حیدر آباد مولا قدم پر سو رات رات دھائی ترہ بجے میں مصرہ پڑھے ہاتے پتہ نہیں شہرہ دہ سامنے میں کتنی ماری پڑھے اللہ فرماتا ہے کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائے نا آپ کو آپ کے بچے کی قسم آئے جی وہ نسلی جیوے دے لیں پتہ رہی جیوے دے کچھ کرم عظمتِ اسلاف پہ فرمائے نا آپ کو اٹھی کیا بات آپ کو آپ کے بچے کی قسم آئے نا میری شہرہ جی نے کہا در بندے کیسے ہوں اللہ نے کہا آپ کا اپنے ہی آنکھن ہے تکلف کیسا در اگر بندے ہے دیوار سے آ جائے در اگر بندے ہے دیوار سے آ جائے نا دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ گئی اٹھار میں امیمی منٹج پہلی باری پہ آنا بے اگزائمینیشن ہار سمجھو جس پورے تھے پورے پھن ڈال لوں میں امتے ہم لے رہے نا پتران تھا بے پتر کتنی دیر تک ہرم سن سکتے ہیں دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے ہٹ گئی آئے 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 جی صدقے تیرے بولن تو علی سمجھ کے جی موشہد علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی میری شہدادی گھر کے اندر تشیف لے گئی پتہ ہی کونی اکوں فرقاتوں آئیے گھرے لیں جندگی دا کڑا پتہ کڑے موڑتے موک جا جیٹے چانہ رجال پائی میں نوہ کھا ہے تے کچھالی ازار میں نوہ سور کر مانے نے پاجی میں ریزتہ سوال ہے تے ضرور جانے تے میں نیوکی سوانو گھنٹے ڈرائیو کر کے جے آئی گیا تے پھر گل کیتے بغیر میں جانا نہیں جے اکو دوڑا دے لے میں بلایا جے دے لے نہ بلایا جے روٹی دندہی علی یہ تکر ملدہی علی دے پتہ رہا تو ہے میرے موہ تے گا لائی ہے میں کرنی کرنی ہے میں پیانا تُو رز کے بوت و راپ پہ پلتا رہا مگر تُو رز کے بوت و راپ پہ پلتا رہا مگر تل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ برداشت تل کی زمین پہ 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 پ تورج کے میں پاکنے نہیں کرو تو رج کے پتراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نالی کاشت ہو سکا عسر علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہیں کرتا تین دن میری شہدادی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں رہی بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تیس آم الفیل بسم اللہ پا جی بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تیس آم الفیل میری شہدادی سسر علی جاگیر میں داخل ہوئی سسر علی جاگیر میں داخل ہوئی تین دن قیام کیا سولہ جب کو واپس آئی نہ در سے کہی نہ در سے آئی بالکل غلط اگر کوئی کہ دروازہ کھلا اور میری جزادی آئی نہ 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 میں تھے آروں جب تم تائم منالوں مبالے کے لئے مناظرے کے لئے شیعہ سنی دونوں گھروں کے کتابیں عربی فارسی اردو تینوں زبانوں کے کتابیں چاہتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے چاہتے ہوئے تو دیکھنے والے ہی کوئی نہیں مزا تو آتے ہوئے تھا نائے جف مکہ مدینہ عریب قریب عروس پڑوس گرد گرد کی اتنی مخلوق بیت اللہ کے دروازے پہ یہ دیکھنے کے لئے کچھ ہو گئی کہ واقعی کوئی بی بی اندر ہے اتنا بڑا رش ہو گیا کہ علماء کو لکھنا پڑ گیا تاریخ عرب میں ہوتے بہنے پترہ تیری مہروانی تاریخ عرب میں دو بڑا اجتماع ہوئے ایک سونہ رجب تیس عامل فیل فیت اللہ کے دروازے پہ دوسرا اٹھارا زرحج خدیر کے میدان میں علامہ حسن حیری فرماتا یہ دولو اسٹماع علی کے سسکے میں ہیں پہلا دیدار علی کے لئے دوسرا اکرار ہے شعبہ 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 حیدری علی کو اٹھا کے تر کی طرف گئی نہیں دیوار کی طرف چلی جانتی تھی میں حیدر کی ماں ہوں میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی میں اردو پڑھانے نہیں آیا سنانے آیا میں حیدر کی ماں ہوں بسم اللہ کرنا میرے رستے میں دیواریں جگ 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 جی وہ پا جی میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی چلی میری شہزادی بیٹے کو اٹھا کے اب بھائی نہیں میں کیا اس کو کہہ سکتا ہوں جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا ہنچا ہو گیا جو مختار جی پہلے ہی علی تھا اللہ جانے ماں کے ہاتھ پہ کتنا ہنچا ہو گیا دیوار ہٹی علی کی اممہ نے رش دیکھا بندے دیکھیں بیٹا دیکھا اپنے آپ پہ ناز آگیا میں کس کی ماں ہوں اپنے آپ پہ واوہ محسن شاہ جی ناز آگیا کہ میں کس کی ماں ہوں بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اگلی ہم ایت سان جاناں تھے حسین جانے جملہ تو ساناں سمجھے آتے میں ہی پڑھ جا رہے ہیں ساری دیاری علی کو اوچھا کر کے علی کی ماں فرماتی بسم اللہ ہلا ہم آنے رہی ہیں نا 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 میری نعبیکی میں سمجھائی نہیں اوہ مسلمانہ تم نے اپنے ناپاک کلم سے جس ابو طالب کو کافر کہا ہے اس کی زوجہ قرآن نازل ہونے سے ایک بارہ سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ اے کوئی بندہ یا ارمالسن جاناں میں نے کی مدبہ میرے لب کی نزولِ قرآن سے کم سے کم بارہ سال پہلے ابو طالب کی محکومہ کہہ رہی ہے بسم اللہ ہمانے نہیں معاشر الناس ان اللہ فضلن یا جمیع خلقہ ہی و اختار رہی من المختارات مم مضا من قبلی وکر اختار اللہ آوسیات بنت مضاہمہ و انہا عبدت اللہ فی سل الموزن لا یحبو اللہ سلعرہ و مریم ابنت عمرانہ اختارہ اللہ و یسر علیہ ورادت عیسیٰ ف حضرت جابسہ من نسلت فرات من ارز حتی تساکت علیہ رتمن جنیہ انی بلتو فی بیت اللہ تکیتو فی از رازت آیا و آکنو من سمار جنت و عورا کہہ و عردا کہہ فلمہ عردتو نخرجا و بلتی علا یدیا فہتف بی حتفن یا فاتما شمیح علیان فعنالعلا تھا کہے ہو تو بس نہیں سوچے مندے میں میرے پاس دو بند میں پڑنا چاہ رہا اگر تمہاری جادت ہو تو حلی کی من فرماتے دنیا والوں سنو ساری مخلوق پہ آپ خالق نے دی ہے فضیلت مجھے میرا لفظی نہیں لیا کتھو جائن دی قسم لفظی میری جائن میں میں بھائی نہیں تردما گیتا علی کی من فرماتے دنیا والوں سنو ساری مخلوق پہ آپ خالق نے دی ہے فضیلت مجھے دہر میں ہیں بہت محترم بی بیان سب سے بڑھ کے عطا کی ہے عظمت مجھے آسیا کو چنا تھا پر اس سے بڑا رب نے بکشا ہے ذو کے عبادت مجھے ہر بندے دباس لیے کھیل ہی نہیں علی کی من فرماتی آسیا کا میرا فرق سمجھو اس نے فیراؤن کے گھر میں کی بندگی رب نے کعبے میں دی ہے ایجادت آئے 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 شہلہ ایستہ ہونی شہلہ ایجادت ہونی خرار ہوئے اب انہوں کو پتر جی منت وڑے نسلا جی منی آئے میں چچی داڑیاں لینے کیڑی اوکھی کام سے کیڑی بڑی دا اس نے فیراؤن کے گھر میں کی بندگی رب نے کعبے میں تھی ہے ایجادت مجھے علی کی ماں فرماتی اس نے چھپ چھپ کے ڈرڈر کے سجدے کیے میں صدقے جاؤں ہوں تیرے بولا تو اس نے چھپ چھپ کے توہین نہیں مکردہ پیا ہر بندہ نے باستی کھیڑی نہیں اس نے چھپ چھپ کے ڈرڈر کے سجدے کیے ناپسندیدہ گھر تھا وہ یزدان کا مطمئن پرسکو میں نے کی بندگی حد یہ ہے اپنا آنگن ہے رحمان علی کی ماں فرماتی اللہ نے آنسیہ کو بھی چھونا مجھے بھی چھونا آسیہ کر میرا فرق تم نے سن دیا اللہ نے مریم کو بھی چھونا مجھے بھی سنا لوگ فرق سنو علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتے تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اس کے ایک گھر میں رہتے تھی مریم مگر اس کے ایک گھر میں میں قبر تک سکھی رہوں گا اس بندے کے حوالے سے جسے میری بات سمجھ آئی اور وہ بول بڑا علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر سیدادیں بیٹھے ہیں ملک بیٹھے ہیں جودی بیٹھے ہیں خاندانی بندے بیٹھے ہیں اولیدی مائے کل کتی ہوتی قیمت دے ہوتے یا علی مذہب زندگی باقی بلقات باقی باجی راہی رہا دے علی کی ماں فرماتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بھلایا گیا علی کی ماں کہتی اللہ گو میرا اور مریم کا فرق سنو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا جی 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 کتنا شکریہ نہ کریں یار دو دو ہاتھ اچھے ہائیدری یہ جگ جگ جی ہو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو ہائیدر ملا میرا مریم سے منصف پڑھایا گیا شیر میں آخری پڑھوں اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو ہائیدر ملا میرا مریم سے منصف پڑھایا گیا علی کی ماں فرماتے ہیں وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے اس کمار وہ کھجوریں ہلاتی مریم کی کوت میں عیسیٰ نے رونہ شروع کر دیا مریم نے آسمان کی در دیکھے کہا میرے اللہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں چلا کھوڑی مانجی میرے اللہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے پاس بچے کی گزا کا انتظام نہیں کیا کرو فندل جبرائیل جبرائیل نازل ہوا اس نے مریم کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرما رہا ہے بچے کو خجوریں کھلا مریم نے کہا خجور کا موسم ہی نہیں پچیس دسمبر تھی پچیس دسمبر تھی مریم نے کہا خجور کا موسم ہی نہیں کی دب سے کھلا جبرائیل نے کہا تُو کوئی آمارت ہے جا درخت کو ہاتھ لگا مریم نے ہاتھ لگا یا درخت ہرہ ہو گئے اب کیا کروں اس کی شاکھیں ہلا شاکھیں ہلا یہ اب کیا کروں دو خجوریں جن دو خجوریں جن ہی اب کیا کروں اپنے لوا پہ داہن سے نرم کر لوا پہ داہن سے نرم کی اب کیا کروں اپنے دانتوں سے باریک کر دانتوں سے باریک کی اب کیا کروں اللہ فرما در بیٹے کے مو پہ مو رکھے خود کھا ایک اسے کھلا علی کی ماں فرماتی وہ خجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا پیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے بچہ تشریف رکھو جی ان بیر المساہب جناب لیاقت